اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بچو میں آپ کو استعباد عبد الرشیدار گورنمنٹ میرل سکوت اور پرس پیرے بچو آپ کو پتہ ہی ہم جو آج سابق پڑھ رہے ہیں جماعت چوتھی میں جس کا انوان ہے مٹی کا تیل کال میں نے اس کا پہلا پارٹ پڑھا ہے آج ہم اس سے آئے پڑھیں گے کہ کال ہم نے یہ پڑھا کہ مٹی کا تیل کہاں رہتا تھا کیا تھا کہاں سے آیا کیا کیا کام ہو رہے ہیں ان سے آج ہم اس سے آئے پڑھیں گے کیا آپ جانتے ہیں یہ چونہ مزتیا تو چھوہ جانے کہ مجھے زمین کے نیچے سے کئی سے ہی نکالا جا رہا ہے مزتی لیوان ہے تو چھوہ پائے زمین مز کتھ پڑھ آز بکارنا اس وقت میری صورت کیا ہوتی ہے یہ میں زمین مز کڑھا تم ساتھ کیا چھوہ میرے صورت آسان اور پھر کس طرح مجھے استعمال کے قائبل بنایا جاتے ہیں پھر کس پورچوں سے وہاں پہ استعمال قائبل بنایا یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے دمائی کہانی چواریا دلچسپ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے یعنی انسان پائے لو کہ میں زمین کی جہرائی میں کہاں چھوپا ہوں تو مشینوں کی مز سے مجھے اوپر کھینچنا شروع کر دیا جاتا ہے یعنی انسان پائے لو زمین رس مز کتھا سائن رس چھو امکہ مشین استعمال مشینوں سے آز بکار رکھا گیا جس جگہ میں زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہوں یا جای بھل زمین میں کھڑنو چھو سے ہوں اسے مٹی کے تیل کا کوئن یا چشمہ کہا جاتا ہے دہ چھونا میٹی کا مٹی کے تیل کا کوئن یا تطوران پر کیور چھونا نتش سونا چشمہ جس واقت میں کھڑنے سے نکالا جاتا ہوں ایم بھل زمین میں اس وقت میری صورت سیاہ گاڑے مادے کی ہوتی ہے زمین ساتھ میرے سورت آسان کریں زمین مجھے اس پر اسے گریس اسے استعمال کر رہا سیاں مادے کی گاڑن اس حالت میں مجھے قوم میں نہیں لائے جا اس لئے مجھے سفائی کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے بانے وانا پاتہ سچ میں پیانا سفائی ہن مرحل نہیں مرحلوں میں گزریں سفائی گھروں تک مجھے بڑی بڑی پائپوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے سفائی خوط رہا سچوا تو میں کارکھان میں بڑی بڑی گھروں مجھے بات نہ ہوں سفائی گھر میں جب مجھے اچھی طرح ساف کیا جاتا ہے جب میں سفائی گھر یہ میں تیت اصل پڑھتا ہوں سافٹ سمکان تو میرے اندر ذرا سا بھی میل باقی نہیں رہتا بلکل جو زمال نشدہ ساپ میرا رنگ خوب نہیں کر جاتا ہے بہت سے چھوز بڑا خوش من رنگ جمیں پاتا آسان اس وقت میں پیٹرول کہلاتا ہوں تیمیچ میں وانا پیٹرول جس سے تیز رفتار گاڑیاں کارکھانی اور جہر چلے جاتی جب پوری طرح میری سفائی نہیں ہو پاتی اور مجھ میں کچھ نکچ میل باقی رہتا ہے نیردن پور پوری میری سفائی شنگا سانکھیں کینت کے ملچ آسان تو میری صورت کے اینمت ہے مجھے سب لوگ مٹی کا تیل ہی کہتے ہیں تیمیچ میں وانا صرف مٹی تیر ڈاٹھو بچو یہ اوسیس سبق پورا چل مٹی کا تیل کی مک آخش پرنو میں رات آز پرنو میں بیار انشاءاللہ انچائیسی آر لکھو سبس پرنو میں ام مکن خدا حافظ